دیکھیں بڑی خبر مظفر پور سے سامنے آ رہی ہے جہاں نتیش کمار کی خلاف کوٹ میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اپنے ویوادت بیانوں کے قارن مکہ منتری نتیش کمار اب ٹرول ہونے لگے ہیں باج پاس دفعہ مانگ رہی ہے اور ان کو کوئی منڈل بتا رہا ہے کوئی بڑھاپی کا اثر بتا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف دیش کی پردھان منتری تک کی بات جا پہنچی ہے مکہ منتری نتیش کمار کو پی اے موڈی نے بھی فٹ کر رہا ہے اور ادھر مظفر پور میں ان کے خلاف شکایت درج کر دی گئی ہے جس کے سنوائی پچیس نوویمبر کو کوٹ کرے گا پوری خبر آپ کو آگے رپورٹ میں اموزدار سے بتائیں گے اب نمشکار آپ جنتہ جنگشن دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ وندنا پانڈی کیامرا پرسن ویشال کے ساتھ بہار کے مکہ منتری نتیش کمار کی جنسنکیہ نیانترن پر دیئے کہ ویوادت بیان پر راجنیتی گھمسان جاری ہے ان کا یہ بیان سب ہی ضروری مددوں کو پیچھے کر چکا ہے نتیش کمار نے گلتی سوکار لی ہے دو بار معافی بھی مانگ لی ہے مگر ان کی جو مشکل ہے وہ اب کم ہونے کا نام نہیں لے رہی بیان پر معافی مانگ کر نتیش کمار نشنت ہونے کے پراک میں تھے کہ ایک کی بعد ایک انہیں جھٹکا مل رہا ہے نتیش کمار کے خلاف مہلائیں کاروائی کی مانگ کر رہی ہیں اور ان سب کے بیچ اب بہار کے مظفر پر میں مکہ نیائی کے دندادکاری کی ادارت سی جی ایم کوٹ میں نتیش کمار کے خلاف شکایت درج کرا دی گئی ہے جس کے سنوائی آپ کو بتا دے کہ پچیس نوویمبر کہونی ہے مہلاؤں کے لیے دیئے گئے ووادت بیانوں کے قارن اب نتیش کمار کے شاگتی چھن گئی ہے مظفر پر کے مکہ نیائی کے دندادکاری کی ادارت میں ایڈوکیٹ انیل کمار سنگھ کے دوارہ یہ مقدمہ درج کروایا گیا ہے سی ایم نے تیش کمار کے خلاف انیل کمار سنگھ نے پریواد دائر کرایا ہے جہاں ان کے اوپر عاروب لگایا گیا ہے کہ سی ایم نے اپنی پد کا مزاق بنایا جس سمبیدھانک پد پر سی ایم نتیش کمار بیٹھے ہیں وہاں سے او مریادی تشبدو کا استعمال کرنا بے حد ہی غلط ہے صدر میں بیٹی مہلاؤں کو انہوں نے شرمسار کیا ہے وہ بھی غلط ہے نتیش کمار نے اپنی مریاداؤں کو لانگ دیا ہے انہی کارنوں کو بتاتے ہوئے مقدمہ درج کر کوٹ میں ایم نتیش کمار کا معاملہ پہنچ چکا ہے جس پر آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پچیس نوویمبر کو کوٹ سنوائی کرے گا اس معاملے میں تین سو چوون ڈی پانسو چار پانسو پانچ پانسو نو اور سرسٹھ آئی ٹی ایکٹ کی تحت کیس درج کیا گیا ہے باقی اس کے سنوائی پچیس نوویمبر کو ہوگی آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے نتیش کمار نے منگلوار کو صدر میں ساکروپروس درجن بھر سے زیادہ مہلاؤں کے بیچ مہلہ پرش کے سمبندوں کو جانسنکھیا نیانترن کے نام پر ابھدر بیان دیا اسکارن اب ان کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں نتیش کمار نے منگلوار کو یہ سب کچھ کہا جیسے ہی ان کی جبان سے بات نکلے پورے دیش میں فیل گئی ان کا ویڈیو وائرل ہونے لگ گیا بھاج پائیے انہیں گھیرنے کی جو کوشش ہے وہ شروع کر دی پکشی دل یہ مانگ کرنے لگ گیا کہ نتیش کمار کی اب عمر ہو گئی ہے انہیں اب آرام کرنا چاہیے وہیں دوسری طرف کوئی مہلہ روتی ہوئی نظر آئی کوئی مہلہ شرم سے مو چھپاتے ہوئے دیکھی گئے جسے بیچ نتیش کمار نے بدھوار کو معافی بھی مانگ لی ہے سیم نتیش نے سادن کے اندر اور باہر دونوں ہی جگہ ہاتھ جوڑ کر سوکار کیا ہے کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے ہمیں پچتاوا ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں مگر ان کی یہ معافی سوکار نہیں کی جا رہی ہے اور اب تو ان کا یہ بیان نریندر موڈی تک جا پہنچا ہے پردھان منترین نریندر موڈی نے بھی نتیش کمار کو خوب سنایا نریندر موڈی اپنے بھاشن کے دوران جن سبح کو سمبودیت کر رہے تھے اور تب ہی وہ کہتے ہیں کہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کتنا نیچے گروگے نتیش کمار کے بیان کو لے کر پردھان منتری نے انہیں فٹکار لگائی ہے اور اب مزفر پر میں جب ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے تو یہ معاملہ اور بھی زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے باقی اب اس سے جو کوئی نئی چاندکاری سامنی آتی ہے کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے تو اسے آپ دیکھ ہم ضرور پہنچ رہیں گے تب تک آپ اس رپورٹ پر اپنی پرتکریہ کامنس سیکشن میں ضرور دیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور باقی خبروں کے لیے منی رہیے جنتہ دنکشن کے ساتھ نینوار